پڑ گیا جی کہ میں کس ہستی دے تارتے سارے انہوں لے چلے ہوں پہلے میں ایک کو ربائی پڑھنی گے میں نوچہ کہ پتہ چلے کہ میرے علاقے دے دوست کس میار ہوتے تو آڈیس قوت سماتے میں ربائی ہے جی چیک کار لینے توجہ ہو نیدے کی اصل وجہ ہے کہ دو نگی بیٹھے نے پھر دو سنیر خطیب بیٹھے نے پھر سید بھی نے پھر سونے بھی نے اوہ تھوڑا جا بولو بھائی سید بیٹھے نے پھر سونے نے پھولان دی مانند نے حسین دی اولاد اس لئے میں دے کم بندیاں ہوا کی بڑھنے لیکن انہ دے فیض ہے کہ کوچھ پڑھن دی مد ملے گی نیدے کی اندے دے تیرا جگر نہ پھٹے آدے ذاتی قسم خطابت ہی چھاٹے جانگا جیڑی ربائی دین لگا نیدے کی بلندی پہ نیدے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے مرشد جی گنے بڑھنے نوش ہو دا ملنگا نیدے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے اور یہ دین کہ جس دین پہ نازاؤں ہے زمانہ یہ دین کہ جس دین پہ نازاؤں ہے زمانہ مرشد یہ شبیر کے سجدے کا سمر بول رہا ہے یہ شبیر کے سجدے کا سمر بول رہا ہے سامین مہدرم بس بسم اللہ کائنات مولا علی مرتضی شیر خدا ایک دن اچانک کہل گیتا ہے حیدر کراردہ آج میں نہ او صورت ویکھا جنو بے کے عبادت ہوں دیئے مرشد جی میں عجیب پڑھن لگا ہوں آج میں حوالے میں دینے نہیں میں آج او صورت نہ ویکھلا جنو بے کے عبادت صحابہ کردے نے آپ نے شیشہ بگڑے سرکار ہے ایسے طرح اپنے آپ نو تاک کر رہنے کون حیدر دیکھ رہنے ایک منٹ گزرے دو گزرے چار داس وی ادہ گئنٹا گزر گیا پتو آلے ہو انہی دیر نو او گزر آیا دروازے کل جنو سیدنا سلمان فارسی گئن دے نے آپ دی نظر پہیدے مولا خدا سمنٹ دے میں ہی تو انہوں بے گھلے شیشہ کے ایسے طرح ویندے پہ جے خیرے انہا شیشہ ویندے پہ جے ہون جڑا کائنات دے بس میں محول بنا رہے ہیں جڑا میں فکرہ پڑھنے میں گراؤنڈ سیدھی کر رہے ہیں کائنات دے مولا نہیں ایسے طرح ویکھ ہے جنو علی مرتضی ویکھے ایسے طرح ویکھے فرمایا سلمان نے تُسی میرے حادی لاجپال سرکار دا فرمان نہیں سنیا نبی نے فرمایا ان نظرو الہو وجہ علی علی عبادت علی دا مکھڑا ویکھنا عبادت آج میرا دیل کی تیم اپنا چہرہ ویکھے جلی بھی عبادت نہ کر آج میرا دیل کی تیم میں اپنا چہرہ ویکھے بولو اے پتو آلیو آج میں اپنا چہرہ ویکھے جلی بھی عبادت نہ کر لاؤں بس میں اپنے مقصد دی طرف آ گیا سامین محترم ساڑھے سنیاں دیا سٹیجیاں ہوتے دو ہستیاں دا ذکر بہت شاڑ ایک امام حسن ایک غازی عباس غازی عباس ذکر کرو فوری فالہ فالتا فتوی لکھ دیتی جان یہ بھی اے او یہ میں دی نو دسن لگا بھی ایسی اللہ ذرہ دے منن نالے عباس نو کی منن آجی چونکہ داتا داتا تو اسی دیکھ کہنے کھول لگے انہا رولا جنہا سننے چھ بہت مرشد توجہ سباناللہ کہے تیتے ہیں جنہا سرکار دے آجی زکر جلسہ ہو رہے سباناللہ کہے نانا اچھی کہے سباناللہ کمالے میں او پڑا لگاؤں جنہیں زندگی ہے جنہیں حسین ویر جدو بلایا کہنے میں تیرا نوکر آ ایک پاس مخالفین مرشد جیڑا ٹائم ملے میں کی تقریر کرنی ہے بس آدری میری ہوگئی ہے لیکن جملہ مقصد پورا کرنے ہے ایک پاس مخالفین دی تداد نو لکھ دوجہ پاس یا بارہ ہزار جیڑے بارہ ہزار نے او علی پاک دی فوج تی جیڑے نو لکھ نے او مخالفین نے میرا خیال انہی کو سمجھ آگئی مولا کہنا تی تداد فوج دی کنی ہیں تی نو کالوی کوئی پوچھے دی تی نو سبق یاد ہو گئی کنی تداد بارہ دارت مخالفین دی انہی مطلب حق والے ہمیشہ تداد چی کٹ رہے نہیں حق والے تداد چی ہمیشہ کٹ رہے نہیں پاک علی نے فرمایا حسن بس چارمنٹ دی امام حسن نے فرمایا حسن بیٹا آج میرے پورے اٹھارہ بیٹے لائنے چی کھڑے کرو ایسے جنگ دی ابتدا کرنے آج میرا کیڑا پتر جنگ دی ابتدا کرے گا امام حسن بجلی دی تر اینج سامنے کہیں دے باپا میں کرانگا میں کرانگا فرما بیٹا کیا تم نے میرا فرما نہیں سونا میں نے کہا میرا بیٹا تم محمد کے بیٹے ہو مرشی جی مجمع بولے گا تھوڑا جی میں اس گھل کھلی گھر دے کیا تم نے سونا نہیں میرا پتر تسی محمد بیٹے ہو میرا پتر یک دم بجلی دی تر آن آئی آن اے ایسے تر باپا میں بیٹا تیری دیمانڈ کی باپا میں نو ٹین ہزار کا لشکر دے